مرزائیوں اس تدلال کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے یہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس طریقے سے کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا اور میں اس کا پراللہی کے شکر ادا کرتا ہوں تو میرا کام وہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے دفلت کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں انسان سمجھ کر اپنے بھائی سمجھ کر دین کی طرف بلانا چاہیے اور اگر ہم غلط رویے اختیار نہ کرتے تو ان کی آئندہ نسل دین کے دامن میں آ چکی ہوتی ہمارے غلط رویوں نے اور متشددانہ رویوں نے بلکہ پرسیکیوشن تک پہنچے ہوئے رویوں نے میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اپنے مذہب پر محکم کیا اور جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو ملک سے نکال رہے ہیں اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے ان کو لندن میں ایک بڑا مرکز قائم کرنے کا موقع ملا اور ساری دنیا میں وہ انٹینہ کے ذریعے سے بیش کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہیں یعنی جذبات میں آنا کوئی چیز نہیں آپ دائی بنیے اللہ کا پیغام پہنچائیے اور دنوں کے اندر اس پیغام کو اتاریے کیا ایک جھوٹے نبی کو ماننے والا اسلام کے دائرے میں شامل رہتا ہے کہ جی اسلام کے دائرے سے تو ہم نے ان کو نکال دیا آپ نے ایک قانون بنا دیا اور دائرے سے نکال دیا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اب آپ مارنے نکلیں گے ان کو ایک قانب آپ نے کر دیا ہے بس ختم کیجئے اس کو آپ دعوت دیجئے پیغام دیجئے اللہ کا پیغام پہنچائیے اور یہ جو اسلام کے دائرے میں نکالنے کا عمل ہے میں آپ سے ارز کروں کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگوں نے کی شیعوں کے بہت سے عقائد کو آپ دیکھئے صوفیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھئے اسماعیلیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھئے ہم اس سے پہلے علمی طریقے سے غلطی واضح کیا کرتے تھے نکالنے اور داخل کرنے کام نہیں کیا کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس طرح کے قانونی فیصلوں کے برے نقائج بھی نہیں بغتتے تھے اب جب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسماعیلیوں کے سربراہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہمارا سربراہ مملکت استقبال کرتا ہے دیکھ لیں آپ یہ جو متشدانہ رویہ بعض وقت ہمارے علماء پیدا کر دیتے اس سے راستہ بند ہو جاتا ہے تو میں اس طرف ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کیا مرزا قادیانی جھوٹا نبی نہیں ہے مرزا ہی ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں جب وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نے غیر مسلم نہ سمجھے آپ ضرور سمجھیں اس سے کون انکار کرتا ہے لیکن آپ دائی بنیں خدا کا پیغام پہنچائیں ان کو آپ بات بازے کریں ان کے قریب ہو کے ان کو بتائیں کہ ان کو کیا غلطی لگی ہوئی یہ آپ کا کام ہونا چاہیے مسلمان کا کام یہ ہے اور یہ کام آپ جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا سینہ کھلے گا مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو آپ کو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو غیر مسلم سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی دعوت اس کو پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی صحیح بات اس پر واضح کی تھی یا نہیں واضح کی تھی تو جس کام کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا وہ تو آپ پورے جوش جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس کام کا مکلف کیا ہے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیے اور دعوت دیجئے اس بات کی تو میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں میں ان کا جو نکتہ نظر ہے یا جو انہوں نے نبوت کا دعوت کیا ہے بلکہ بہت سے لوگ تو بہت سی نبوتوں کو مانتے ہیں میرا حال تو یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی الہام کسی القاق کسی کشف کا بلکل قائل ہے میرے ہاں تو کوئی گنڈائش نہیں ہے سرے سے اس بات کی یعنی میں تو حضور کی اس بات کو بلکل درست سمجھتا ہوں اور قرآن مجید کی صحیح ترین تفسیر سمجھتا ہوں کہ لم یبکہ منن نبوت اللل مبشرات نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے حضور نے فرمایا صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا وہ کیا ہوتے ہیں یا رسول اللہ فرمایا روئے رجل السالے کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی خواب آجائے بس ہر چیز ختم ہو گئی ہمیشہ کی تو میرے ہاں تو کوئی گنڈائش ہی نہیں ہے سرے سے تو آپ لوگ تو بہت سی گنڈائشیں نبی کہے بغیر پیدا کر لیتے ہیں اس وجہ سے کسی معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کی رائے کیا ہے میں نبوت کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس کا درواغہ ہمیشہ کے لیے آخری درجہ میں بند ہو گیا اس لیے میرے ہاں اس معاملے میں کسی نرم گوشے کا تو کوئی سوال ہی نہیں لیکن مجھے صحیح بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے دعوت کے لیے مکلف کیا ہے اس کا مکلف نہیں ٹھرایا کہ میں لوگوں سے نفرت کروں پیغام پہنچائیے دعوت دیجئے اور آپ نے اس روئے کو تبدیل کریں اس کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہوتا جتنا اس روئے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے آپ اس کا نظر نہیں کرسے